جیو گروپ کے خلاف لنڈن میں کیس کر رہا ہوں میں نے وکیل سے بھی بات کر دی ہے میں اس کے اوپر لنڈن میں کیس کروں گا اور وہ اس لیے کروں گا کہ میں وہاں لنڈن میں ہماری ریجسٹر چیارٹیز ہیں جس کا میں سر پر آؤ ہوں نمل یونیورسٹی اور شوکت حانم کی اور کیونکہ انہوں نے یہ وہاں بھی چلتا ہے تو ادھر میں اب ان کے اوپر کیس کروں گا کہ یہ جو میرے اوپر انہوں نے جو میری کردار کشی کی ہے اب یہ وہاں جواب دے گے کیونکہ ہم پیسے کٹھے کرتے ہیں شوکت حانم کے لیے اور نمل کے لیے تو لہٰذا میں لنڈن میں بھی کیس کروں گا یہ جو شخص ہے یہ جو فراڈ ہے اس کے اوپر میں دبائی میں بھی کیس کروں گا اور ان کے پر یہ جیو کے پر دبائی میں بھی کیس کروں گا اور پاکستان میں بھی کیس کروں گا اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ان کو اس لیے عدالت میں لے کے جائیں گے کہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ اس کا ان کا جو دور طریقہ ہے یہ جو جیو گروپ ہے یہ اس ملک کے اندر پروپگینڈا کرتا ہے یہ جو جیو گروپ ہے اس کا مقصد اس ملک کے اندر ازادی صحافت نہیں ہے یہ اس کو اپنے میڈیا گروپ کو استعمال کرتا ہے یہ ایجنڈرز کیلئے استعمال کرتا ہے یہ جو انہوں نے آدمی کو پکڑا اور جو دبائی میں یہ جو سارا دبائی سے اور یہ جو پروگرام کیا ہے اگر یہ دیانت داری سے صحافت کرتے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ یہ فراڈ آدمی ہے کبھی ایک آدمی جس آدمی کی کریڈیبلیٹی کوئی نہیں ہے اس سے تم دست دبا سوچتے ہو کہ اس سے ہی آپ اس کے نام پر یہ پروگرام کر رہے ہو تو اگر آپ امانداری سے صحافت کرتے ہیں آپ کبھی ایسے گواہ کو نہیں لیتے ہیں